نحمد رو و نسلی و نسلیم و علی سیدنا و مولانا محمد حبیبه المقرم و علی آلہ و اصحابه اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیخ والمرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبتو الصدقات فنئمہیا و ان تغفوها و تغطوها الفقراء فهو خیر لکن و یگفر عنكم من سجیاتكم واللہ بما تعملون خبیر صدقاللہ العظیم معزز و مفترم سامین و ناظرین آج ہم اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر دو سیونٹی ون اس کا متعالیہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مزشتہ آیات کی طرح اس آیت مبارکہ میں بھی صدقہ اور خیرات کی فضیلت کا ذکر ہو رہا ہے ایک بات اس آیت مبارکہ کے اندر جو خصوصی طور پر میان کی گئی ہے وہ ہے صدقے کا اخفاء اور اظہار اور زمن میں مفسرین کرام نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ ظاہر کر کے دیتا ہے تو بھی جائز ہے جبکہ وہ ریاکاری سے خالی ہو اور صدقے کا اخفاء یعنی اس کا پوشیدہ رکھنا چھپا کر دینا اس کی بھی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت ہے عام طور پر جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے درمیان وہ یہ کہ صدقہ اس کو چھپا کر دینا ہی ضروری ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے حالات و واقعات کے مطابق یہ حکم تبدیل ہوتا رہتا ہے اگر کہیں ایسی ضرورت پڑ جائے کہ صدقہ خیرات اس کے ظاہر کرنے سے اسلام کو فائدہ پہنچ رہا ہو دوسرے لوگوں کو موٹیویشن مل رہی ہو ان کو ترغیب مل رہی ہو تو وہاں پر صدقے کا اظہار کرنا یہ اہمیت کا حامل ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو فرضی چیزیں ہیں مثال کے طور پر جس طرح زکاة ہے فرضی طور پر صحبی نصاب مسلمان پر تو اس کو ظاہر کر کے دینا فضیلت ہے اور نوافل وہ تبدیل ہوتے رہے گے حالات کے مطابق اگر تو نفلی چیز صدقہ خیرات یا کسی نیک کام کے اندر چندہ اس کے ظاہر کرنے کے اندر فائدہ ہے تو وہاں پر اس کا اظہار یہ ضروری ہے لیکن وہ اظہار دخلاوے اور ریاقاری سے بلکل خالی ہونا چاہیے صدقے کے ویسے اگر ہم فوائد اور اس کے فضائل دیکھیں تو قطبِ احادیث کے اندر ایک کسیر تعداد میں ہمیں زخیرہ احادیث ملتا ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں اس کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا ہے کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے زکاة دیتا ہے اسے صدقہ اور زکاة کی بدولت اللہ کی بارگاہ سے نصیب کیا ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں یعنی اہمیت کے حوالے سے اخفا کے ساتھ بھی احادیث واقع ہوئی ہیں اور اظہار کے حوالے سے بھی حدیث واقع ہوئی ہیں اگر صدقے کو ظاہر کرنے کے حوالے سے ہم حدیث پاک کو دیکھیں تو امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی سلط کے ساتھ روایت کیا ہے سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو موت آنے سے پہلے توبہ کر لو اور مشہول ہو جانے سے پہلے نیک عمل کر لو یعنی فرصت کو غریمت جانو اور خفیہ اور اعلانیہ طور پر صدقہ دیا کرو تاکہ تمہیں رزق دیا جائے جب تم خفیہ طور پر یا اعلانیہ طور پر دونوں کا ذکر ہے جب تم صدقہ دوگے تو تمہیں کیا ملے گا کس کی بدولت رزق دیا جائے گا تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارا نقصان جو ہے اسے پورا کیا جائے گا ایک حدیث پاک صدقے کی اہمیت کے حوالے سے جس کے اندر اخخاہ ہے یعنی خفیہ کر کے صدقہ دینا وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر وہ لوگ جن کو قیامت والے دن اللہ اپنے ارش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا وہ ساتھ لوگ ہیں ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو کہ اس انداز میں اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے کہ جب وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دینے لگتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی اتنا اقفا کرتا ہے اتنا اس کو پشیدہ اور مقفی رکھتا ہے تو ایسے عظیم انسان کو بھی قیامت والے دن اللہ اپنے ارشے عظیم کے نیچے سایہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا اس صدقے کو اخفا کرنے کے حوالے سے یہ فضیلت ہے ویسے اگر فضیلت دیکھیں اوورال جو حدیث کے اندر ہے تو ایک حدیث اس حوالے سے بھی آپ کو سنا دوں کہ نبی مقرنم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام احمد نے اس کو نقل فرمایا کہ قیامت کے دن جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا یعنی فیصلے کے اندر جو ٹائم لگے گا وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا سخت گرمی ہوگی انتظار کرنا پڑے گا لوگوں کو تو اس وقت کے اندر جتنا یعنی ایک انسان کو انتظار کرنا پڑے گا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہونے میں اس دورانیے میں جو شخص دنیا میں صدقہ کرتا ہے تو قیامت والے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا صدقے کو اللہ رب العالمین ایک چھاؤں کسی شکل دے دے گا جیسے درخت ہے کیا قیفیت ہوگی اس کی اس تھنڈے سائے کے نیچے وہ شخص اس وقت تک آرام سے بیٹھا رہے گا جب تک فیصلہ ہو رہا ہے یا فیصلہ ہونے سے پہلے کا جو زمانہ ہے طویل زمانہ جس میں انتظار کرنا پڑے گا تو یہ صدقہ اس کے لیے تھنڈا اور پرسکون سائے بن جائے گا تو تمام احادیث کو اگر ہم جمع کریں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موقع کی مناسبت کے حوالے سے آپ صدقے کے اندر اخفاء اور اظہار کر سکتے ہیں اس کو کوشیدہ رکھ سکتے ہیں اس کا اظہار کر سکتے ہیں اگر تو ایسی سیچویشن ہو کہ جس میں صدقے کو ظاہر کر کے دینے میں اسلام کو فائدہ پہنچتا ہو لوگوں کو تغییب دی جاتی ہو ان کو موٹیویشن مل رہی ہو اور وہ لوگ اس کے اندر بڑھ چڑھ کی حصہ لینے کے کے لیے شامل ہو جائیں تو وہاں پر اس کا اظہار ضروری ہے اور فرائض کو تو ایسے بھی ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر کے فرض وہ ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے یہ بھی ذہن میں رہے کہ اظہار اور ریا یہ دور ڈیفرنٹ چیزیں ضروری نہیں کہ جو اندر ظاہر کر کے دے رہا وہ ریا کاری ہی کا ممکن ہے اس کے اظہار کرنے کو کچھ اور مقصد اب آئیے قرآن مجید کی گوشنی میں آپ ترجمہ اس کا دیکھیں اور پھر سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے صدقہ کی بدولت ایک مسلمان کو کن انامات سے نواد ارشاد برمایا اگر تم خیرات زہن کر یہ بھی بہت اچھا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے لیکن ظاہر کرنے میں ریاکاری نہیں بنی جائے وَإِن تُقْفُوهَ اور اگر تم اس کو مقفی رکھو چھپا پہ دو وَتُقْتُوهَ واپس